اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہر روز ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں میرا نام اکرا ہے میری کہانی سن کر ضرور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے میری عمر انیس سال تھی میری ایک بہن بھی تھی ہم لوگ بہت غریب تھے میری بہن کا نام سارا تھا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تھی آج کل میری بہن کچھ چھپا رہی تھی عجیب حرکتیں کرتی تھی اچانک چونک جاتی کہیں نکل جاتی اور مجھے کہتی تھی کہ امی کو نہ بتانا میں اس کے لیے امی اببہ سے ہزاروں جھوٹ بولا کرتی تھی کوئی نہ کوئی چکر ضرور تھا اور وہ کسی سے فون پر بات بھی کرتی تھی ایک دن اچانک اٹھ کر بات روم میں چلی گئی اور تھوڑی درباد اندر سے الٹیاں کرنے کی آوازیں آنے لگیں مجھے اس کی فکر ہونے لگی پر وہ میری باتوں کا جواب نہیں دے رہی تھی باہر آئی تو رونے لگی میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے تو کہنے لگی چپ کر کے سو جاؤ تم سمجھ نہیں سکتی میں نے کئی بار پوچھا لیکن اس نے کچھ نہ بتایا صبح کچھ ایسا ہوا کہ مجھے افسوس ہوا کاش میں پوچھی لیتی کیونکہ میری بہن اب اس دنیا میں نہیں تھی اس نے خودکشی کر لی تھی وہ امید سے تھی اس کا مطلب وہ کسی کے ناجائز بچے کی ماں بننے والی تھی اور اس نے بچے کو گرانے کے لیے کوئی دوا کھا لی تھی جس نے الٹا اثر کیا اور وہ مر گئی وہ ہمیں باتروم سے ملی تھی ہم گم سے نڈھال تھے پر ساتھ ہی ہماری بدرامی بھی ہونے لگی بابا نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اچھا ہوا بے شرم خود ہی مر گئی ورنہ میں اس کو مار دیتا جس کے ساتھ آپی نے یہ سب کچھ کیا تھا وہ کون تھا کوئی نہیں جانتا تھا پاری کے بعد سارے محلے اور خاندان میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی میری ایک جگہ پر بات چل رہی تھی ایک دن میرے لیے اسی محلے کے ایک شخص کا رشتہ آیا اس رشتے میں کوئی خرابی نہ تھی لڑکا بھی کم عمر تھا پر شکل صورت کا بہت ہی بدصورت تھا اسے کوئی اپنی بیٹی نہ دیتا اگر پہلے آتا تو شاید ہم بھی انکار کر دیتے پر اب بات اور تھی ہم بدرام ہو چکے تھے بابا بھی بہت غصے میں تھے کہتے تھے یہ بھی کوئی چاند چڑھائے گی اس سے پہلے اس کو گھر سے نکالو اور میرے بابا نے شوکت کے رشتے کے لیے ہاں کر دی میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی میری ماں بھی میرے ساتھ تھی پر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی شادی ہو گئی اور میں شوکت کی بیوی بن کر اس کی زندگی میں آ گئی میں اس شادی سے خوش نہیں تھی شوکت نے پہلی ہی رات میرا کوئی لحاظ نہ کیا اور ابھی میری بہن کو گئے ایک ماں بھی نہیں ہوا تھا اس نے اپنے حقوق لے لیے اور اگلے دن کہا کہ سارا گھر صاف کرنا ہے وہ اکیلا ہی رہتا تھا اور کسی بس اڈے پر ٹھیکے دار تھا اس کے وجود کے ساتھ بدبو بہت زیادہ تھی مجھے اس کے قریب جانا پسند نہیں تھا وہ کہتا تھا کیوں مجھ سے بھاگتی ہو کہیں اور کوئی یار تو نہیں بنا رکھا اپنی بہن کی طرح سے بتا کتنے یار ہیں وہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتا اس دن اس نے مجھے پہلی بار مارا میری آنکھوں کے سامنے ستارے گھوم گئے تھے آج تک کسی نے ہاتھ میں ہی اٹھایا تھا مجھ پر بابا بھی غصے والے تھے پر کبھی مارا نہیں تھا ہمیں بابا کا ایک سوتیلا بھی تھا سوتیلا بیٹا بھی تھا جو ہمارے ساتھ نہیں رہتا تھا نہ ہی کوئی تعلق رکھتا تھا اب تو بابا یہی کہتے تھے کہ بیٹیوں نے شرمندہ کروا دیا اسی لئے لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی پیدا نہ ہو اسی لئے تو کہتی ہے دنیا ورنہ بیٹا بھی اتنا ہی کھاتا ہے جتنا بیٹی کھاتی ہے بہرحال میری زندگی تو عذاب کر دی تھی شوکت نے روز دانے دیتا تھا ایک دن مجھے غصہ آ گیا اور میں بھی چلاہ اٹھی کہ میں اپنی بہن جیسی نہیں ہوں میں ایک شریف لڑکی ہوں اپنے ماں باپ اور شوہر کی عزت کا پاس ہے مجھے تم نے مجھے کیا سمجھ لیا ہے اسی لئے شادی کی تم نے مجھ سے کہ ہم مجبور تھے ورنہ تمہارے جیسے انسان کو تمہیں اپنے پاؤں کے پاس بھی بھٹکنا نہ دیتی کتنے گندے غلیز انسان ہو تم خود تم نے تو سو جگہ مو مارا ہے اور مجھے باتیں سناتے ہو موقع پرست انسان آتے ذرا میرا رشتہ لینے کچھ ماہ پہلے تمہیں میرا باپ دروازے سے ہی بگاہ دیتا تب تمہیں تمہاری اوقات کا پتہ چلتا دور رہا کرو مجھ سے پاگل ہو گئی ہوں میں ایسا لگتا ہے کہ تو میرا شوہر نہیں کوئی تماشبین ہے جو روز میری قیمت لگاتا ہے اور مجھے مفت کا مال سمجھ کر میرا فائدہ اٹھا رہا ہے شوکر تو حیران رہ گیا اچھا تو تیرے موں میں بھی زبان ہے وہ بھی اتنی لمبی تیرا بندبستو کرنا ہی پڑے گا نفرت ہے مجھے ایسی عورت سے جس کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے بد بخت عورت بس پھر کیا تھا شوکر کو غصہ آ گیا مجھے چھوڑ کر خود باہر نکل گیا میں روتے روتے یہ سوچنے پہ لگی کہ آپ بھی آپ نے اچھا نہیں کیا خود کشی آپ نے کی اور جان میری لے لی بدنام آپ ہوئیں اور عزت میری لٹ گئی یہ شخص مجھے مار ڈھلے گا اگلے دن میرے شوہر نے مجھے کہا بہت غرور ہے نا اپنے کردار پر آج کے بعد تیرا امتحان لوں گا میں تب ہی تیری پاک دامنی ثابت ہوگی میں اس کی بات سن کر حیران ہوئی یہ کیسی باتیں کر رہا ہے کیا کہنا چاہتا ہے تب اس نے کچھ ایسا کیا کہ میں حیران رہ کی ہمارے گھر میں ایک کمرہ تھا جس میں کوئی نہیں جاتا تھا کیونکہ دو کمروں کا گھر تھا اور ہم ایک ہی کمرے میں رہتے تھے اس نے دوسرے کمرے میں کوئی کام کروایا مجھے لگا وہ کمرہ ٹھیک کروا رہا ہے لیکن شام کو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے اس کمرے میں کمرہ لگا دیا ہے اور آج کے بعد روز رات کو تو تم اس کمرے میں رہو گی مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی کہ اس بات کا کیا مطلب ہے میں سوچنے لگی شاید وہ مجھ سے ناراض ہے لیکن اگر ایسا تھا تو اس میں میرا ہی فائدہ تھا اس لئے میں نے بات نہیں کی مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا میں تو چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے دودھ ہی رہے کیوں میرا اس کمرے میں کیا کام ہے مجھے لگتا تھا وہ مجھے قید کرنے والا تھا اور اس بات سے بھی میں ڈر گئی تھی بس یہی ہونا رہ گیا تھا یہی کرنا رہ گیا تھا اس نے میرے ساتھ ہر وہ کام کر دیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے جتنے بھی طریقوں سے عذیت دے سکتا تھا اس نے مجھے دی تھی اس نے کہا ہلحال تو یہی سمجھ لے میں نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ اپنے شوہر کے سامنے زیادہ نہیں بولتی تھی میں اور وہ پہلے ہی مجھے باتیں سنایا کرتا تھا لیکن اگلے دن جو کچھ ہوا وہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی شام ہونے والی تھی میں گھر کے کام کر رہی تھی میرا شوہر آیا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تم نے میرے ساتھ میں نے کہا کہ اس نے کہا کل بتایا تھا نہ تجھے اس کمرے میں رہنا ہوگا میں نے کہا ابھی کھانا نہیں بنا کھانا بنانے دو مجھے تو کہنے لگا تم میرے کھانے کے فکر نہ کرو مجھے میرے شوہر نے کمرے میں بند کر دیا شرافت کے گیت گاتی ہیں اور موقع ملتے ہی پھسل جاتی ہیں تیری بہن بھی ایسی ہی تھی تو بھی ایسی ہی نکلے گی آج سے روز شام ہوتے ہی ساری رات تو اس کمرے میں رہے گی اور یہاں پر تیری شرافت کا امتحان ہو جائے گا مجھے میرے شوہر کی بات سمجھ نہیں آئی اس نے مجھے کمرے میں بند کر دیا اور ایک گھنٹے تک کہیں گائب رہا میں کمرے میں اکیلی تھی وہاں پر بیٹھنے کے لیے ایک صوفہ اور ایک بیڈ بھی تھا وہ کیا کرنا چاہتا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا پانی پینے کے لیے بھی رکھا گیا تھا تھوڑی دیر بعد اس کمرے میں جو ہوا میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ایک شخص کمرے میں داخل ہوا اور اس کے پیچھے پیچھے مجھے میرے شوہر کا سایہ نظر آیا میرے شوہر نے اس شخص کو کمرے میں خود بھیجا کہ وہ میری قیمت لگا رہا تھا یا خدا یہ بھی ہونا تھا میرے ساتھ کیا یہ ہی ہونا رہ گیا تھا میرے ساتھ لیکن جب وہ شخص کمرے میں آیا تو آ کر ایک طرف بیٹھ گیا اور دوسری طرف اور وہ کچھ بھی نہیں بول رہا تھا بس مجھے دیکھ رہا تھا عجیب نظروں سے میرے قریب بھی نہیں آ رہا تھا میری طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہا تھا میں بھی کچھ نہیں بول رہی تھی اسی طرح وقت گزرنے لگا اور وہ بیٹھا رہا صبح کی روشنی پھیلتے ہی وہ کمرے سے چلا گیا میں کونے میں بیٹھی رہی اور روتی رہی کہ میرا شوہر میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے اگلے دن شوہر نے کہا کہ بہت دوست ہیں میرے سارے ہی لفنگی ہیں بدتمیز اور اخلاق سے گرے ہوئے لوگ ہیں لیکن میں نے ان کو کہا ہے کہ وہ تیری طرف پیش قدمی نہیں کریں گے میں کیمرے میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں گا لیکن دیکھتا رہوں پر اندر نہیں آؤں گا دیکھوں گا کہ تم کب تک بیٹھتی ہو تو ضرور ان میں سے کسی کی طرف تو جائے گی کیونکہ تیرا خون کے اندر ہی یہ چیز ہے اور یہ تیرا انتحان اگر ایک مہینے تک تم نے اپنا انتحان پاس کر لیا تو اس کے بعد میں تمہارے کردار پر کبھی شک نہیں کروں گا اور تجھے تانہ بھی نہیں دوں گا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میرا شوہر کس قسم کا انسان تھا ظاہر ہے کہ وہ شراب پیتا تھا اس نے شراب کے نشے میں ہی ایسا خیصلہ کیا تھا یہ تو وہی بات تھی کہ بکریوں کا ریورڈ اور بھیڑیے رکھوالے وہ کیسے کسی غیر مرد کے ساتھ مجھے کمرے میں چھوڑ سکتا تھا یہ کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ اس نے کہا یہ میرا انتحان ہے لیکن یہ تو ان مردوں کا انتحان تھا اگر کسی کا دماغ گھوم جاتا اور میرے ساتھ کچھ ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا لیکن روز یہی ہونے لگا وہ اپنے دوستوں کو ہی باری باری بھیجتا رہا وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں جیسے میرے پورے وجود کا ایکسری کر رہے ہیں اور میں کونے میں بیٹھی روتی رہتی تھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں جس بھی حالت میں تھی میں گھر والوں کا نہیں بتا سکتی تھی وہ پہلے مجھ سے تنگ تھے میری بہن نے واقعی میرے ساتھ بہت برا کیا تھا خود کوئی اس دنیا سے چلی گئی لیکن مجھے اس دنیا میں چھوڑ گئی تھی میرا شوہر جانے کس طرح کا انسان تھا وہ سارا منظر دیکھتا رہتا تھا اس نے کیمرے بھی لگا رکھے تھے شاید وہ یہ سوچتا تھا کہ اگر کسی انسان نے میرے ساتھ کچھ کیا تو وہ فوراں اسے روک لیتا پر اگر کوئی اندر سے کنڈی لگا لیتا اور کیمرے کو بھی بند کر دیتا پھر کیا ہوتا میرے لئے ہر رات عذاب بن چکی تھی مجھے نیند بھی نہیں آتی تھی ایسا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا کہ انسان ساری رات جاتا ہے کیونکہ وہ کسی بڑی مصیبت میں ہو اس کا کوئی اپنا بھی مر گیا ہو تب بھی اسے رات کے کسی پہر نیند آ ہی جاتی ہے لیکن میں پوری رات جاتی رہتی تھی اور ناسونے کی وجہ سے میرے جسم میں عجیب و غریب قسم کی تبدیلیاں رو رہی تھی مجھے وہم ہونے لگے تھے مجھے گھر میں ایسی نظر آتے تھے لوگ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ تم کسی قسم کے انسان ہو یہ سب کچھ کیا کر رہے ہو اس کو آگ سے کھیلنا چاہتے ہو کل کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا میں کیا تمہاری عزت نہیں ہوں اس نے کہا بے وقوف عورت تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرے کیوں لگائے ہیں اسی لیے لگائے ہیں کہ اگر کچھ ہوا تو میں تمہیں آ کر بچا لوں گا میں نے کہا تم کیا بچاؤ گے روز میری عزت کسی کے حوالے کر دیتے ہو اس نے مجھے اس بات پر بھی بہت مارا پر اب میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ مجھے مار کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا مجھے محسوس ہی نہیں ہوتا تھا اور ایک دن ایک مرد وہاں آیا جو مجھے آج عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا اور پہلی بار اس نے کچھ بولا ورنہ جو بھی مرد آتا تھا وہ بولتا نہیں تھا اس نے کہا تم اکرم علی کی بیٹی ہو میں نے کہا ہاں اس کا مطلب وہ میرے بابا کو جانتا تھا لیکن میں نے اسے کہا کہ یہ بات میرے بابا کو نہ بتانا نہیں تو وہ جیتے جی مر جائیں گے اس کے بعد میرے شہر کمرے میں آ گیا اور کہنے لگا کیا بات کر رہے ہو کوئی بات نہیں کرنی تو اس نے کہا نہیں میں تو اس سے پوچھ رہا تھا کہ اس کا نام کیا ہے میرے شہر نے کوئی اتنی اچھی کوالٹی کے کیمرے لگائے تھے کہ وہ میری آواز نہیں سن سکتا تھا وہ صرف ہمیں دیکھ سکتا تھا وہ بھی ایک دھندلی سی تصویر سے وہ شخص مجھے عجیب نظر سے دیکھ رہا تھا وہ آج پہلی دفعہ آیا تھا اسے میرے باپ کے بارے میں بھی پتا تھا میں نے اسے کہا یہ بات نہ بتانا میرے باپ کو تو اس نے جواب میں کہا کہ نہیں بتاؤں گا میرا شہر کمرے سے چلا گیا اور وہ شخص بھی وہاں سے چلا گیا اس کے بعد شاید وہ میرے شہر کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا کہہ رہا تھا کہ مجھے تو تم نے کہا تھا کہ کسی عورت کی نگرانی کرنی ہے لیکن تم نے تو مجھے اس عورت کے ساتھ کمرے میں بند کر دیا بھائی میں بال پچے دار آدمی ہوں اگر میری بیوی کو پتا چل گیا تو وہ یہی سوچے گی کہ میں نے اس عورت کے ساتھ رات گزاری ہے وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی میری بیوی بڑی امیر ہے بڑے امیر خاندان سے ہے اس کا باپ ہی میرے گھر کا خرچہ اٹھاتا ہے آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کروں گا تمہارا دوست تھا اس لئے چلا آیا لیکن تم نے تو اس لڑکی کے ساتھ مجھے کمرے میں بند کر دیا یہ تم کس قسم کی حرکتیں کر رہے ہو ویسے یہ لڑکی کون ہے تمہاری کیا لگتی ہے تو میرے شوہر نے کہا میری کچھ نہیں لگتی اس کا مطلب میرا شوہر لوگوں کو یہ بات نہیں بتاتا تھا کہ میں اس کی بیوی تھی ورنہ ابھی تک یہ بات محلے میں پھیل جاتی لیکن میں بھی کب تا خیر مناتی میری زندگی تو ویسے ہی سولی پر لٹک رہی تھی دو دن کے بعد ایک آدمی کمرے میں آیا جس کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور اس نے نکاب پہن رکھا تھا لیکن اس کی آنکھیں بڑی ہی عجیب تھی وہ بھی آ کر وہاں بیٹھ گیا میں حیران تھی کہ یہ شخص دون ہے اور یہ نکاب کر کے کیوں آیا ہے وہاں پر جو بھی آتا تھا مجھے اس سے ڈر ہی لگتا تھا میں ساری رات بیٹھی رہتی اور مجھے جو بھی صورت آتی میں پڑتی رہتی تھی شاید اسی لئے میری عزت ابھی تک محفوظ تھی میں سوچ رہی تھی کہ یہاں سے نکل جاؤں گی تو اس کے بعد اپنی زندگی اپنی طریقے سے جیوں گی یا پھر خودکشی کر لوں گی میرے شوہر نے کہا تھا کہ مہینے بعد اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو وہ کبھی شک نہیں کرے گا پر وہ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں اس پر بھروسہ کیسے کر سکتی تھی اگر کرتی تو میں خود بہت بڑی بیوقوف ہوتی پندرہ دن ہو چکے تھے بس یہ پندرہ دن اور گزر جاتے تو مجھے میری زندگی واپس مل جاتی میں کوئی بھی بہانہ کر کے گھار سے نکلتی اور اس کے بعد جہاں مجھے راستہ ملتا میں بھاگ جاتی آج مجھے پتا چلا کہ لوگ اپنے گھر سے بھاگنے پر کیوں مجبور ہوتے ہیں دراصل وہ لوگ مجبور نہیں ہوتے بلکہ مجبور کر دیے جاتی ہیں مجھے بھی تو زندگی کس مقام پر لے آئی تھی اگر یہ سب کچھ میری بہن کی وجہ سے ہوگا تھا تو میری بہن نے کون ساتھ جان بھوچ کر یہ سب کچھ کیا تھا اس نے بھی تو کسی سے محبت کی تھی وہ تو اب اس دنیا میں نہیں تھی مجھے اسے کوسنا نہیں چاہیے تھا یہ دنیا معاف نہیں کرتی نہ زندہ لوگوں کو نہ مرے ہوں گے لوگوں کو اسی لئے میں نے سوچ لیا کہ آج کے بعد اپنی بہن کو کچھ نہیں کہوں گی اپنے حالات کے لئے خود لڑوں گی لیکن یہ شخص کون تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس نے پھر اس کے بعد جو حرکت کی وہ بہت زیادہ عجیب تھی اس نے سب سے پہلے جا کر کمرے کو اندر سے لوک لگایا اور دروازے کے آگے بیٹ کر دیا جب دروازے کے آگے بیٹ رکھ دیا تو کوئی دروازہ توڑ کر اندر نہیں آ سکتا تھا اور دروازہ ٹوٹا بھی نہیں ہے جب اس کے آگے اتنی بھاری چیز پڑی ہوئی ہو اس کے بعد اس نے کیمرو کے اوپر ایک کالی چادر ڈال دی تاکہ میرا شوہر کچھ نہ دیکھ سکے اس نے میری طرف پیش قدمی کی میں چیخنے چلانے لگی اس نے میرا دبٹا اٹھا کر ہوا میں پھینک دیا اور اس کے بعد ساری رات مجھ پر قیامت گزرتی رہی میں چیختی رہی چلاتی رہی میرا شوہر دروازہ توڑنے کی کوشش کرتا رہا لیکن کرنا پایا اس کے اندر کہاں اتنی طاقت تھی وہ ویسے ہی ایک امزور مرد تھا جسم سے بھی اکل سے بھی اور ارادے سے بھی وہ ہی ہوا جس کا ڈر تھا اس کے بعد وہ آدمی صبح صبح جب وہاں سے جانے لگا اس نے نکاب ہٹایا اور اس کو دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی میں بے ہوش ہو گئی جب مجھے ہوش آیا تو میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تو تو گنتی ہو گئی ہے تو نے ہی کوئی اشارہ کیا ہوگا تیری عزت لٹ گئی ہے اب تو میرے کسی کام کی نہیں رہی میں نے کہا کہ ایک تو یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوگا اور اب تم مجھ پر ہی الزام لگا رہے ہو اس نے کہا اب تو میرے کسی کام کی نہیں رہی ہو تم پہلے تو جیسی بھی تھی ایک پاک عورت تھی اور مجھے پتا تھا کہ تم نے کبھی کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا مرد کو پتا چل جاتا ہے کہ عورت پاک ہے کہ نہیں لیکن میں غصے میں تجھے تانے دیتا تھا لیکن اب تو تو واقعی ہی گندی ہو گئی ہے میری عزت کیسے بن سکتی ہے میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی اور مجھے گھر سے نکال دیا میں حیران رہ گئی کہ ظلم بھی میرے ساتھ ہوا اور زندگی بھی میری ہی مرباد ہوئی طلاق بھی مجھے ہی ہو گئی لیکن جب گھر آئی تو گھرمنے کا منظر کچھ اور تھا میری ماں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور میرے باپ نے بھی مجھ سے معافی مانگی کیونکہ میری عزت لٹی ہی نہیں تھی یہ سب کچھ ایک پلان تھا کہ میرا شوہر مجھے خود ہی اپنے مجھ سے طلاق دے کر چھوڑ دے اور میری زندگی کو آزاد کر دے جو آدمی اس دن میرے کمرے میں آیا تھا اس نے کہا تھا کہ تم فلا انسان کی بیٹی ہو وہ میرے بھائی کا دوست تھا میرا بھائی سو تیلہ ضرور تھا لیکن اس کے اندر بھائی والی غیرت ضرور تھی میرے بھائی کے دوست نے اس کو سب کچھ بتا دیا کہ تمہاری بہن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے روز اس کا تماشا لگایا جاتا ہے میرا بھائی وہاں پر آیا تھا کہ میرا شوہر پیسے بھی لیا کرتا تھا میرے بھائی نے یہ ڈراما کیا اس نے کیمرہ بند کر دیا تھا دروازہ بھی اور وہ ساری رات کمرے میں ایک طرف بیٹھا رہا مجھے تسلیہ دیتا رہا صبح اس نے کہا کہ تم نے یہ کہنا ہے کہ میری عزت لٹ گئی ہے ورنہ وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں اور طلاق کبھی نہیں دے گا میرے شوہر کا مجھ سے کوئی محبت نہیں تھی اسے صرف زد تھی اور وہ زد میں آ جاتا تو میری زندگی کے کئی سال زائع کر دیتا شاید مجھے طلاق ہو ہی جاتی لیکن میرا بہت سارا وقت زائع ہو جاتا بھائی نے کہا کہ ہمیں اس پر کیس کرنا پڑے گا اور اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں یہ کیس بھی جیت جائے گا اسی لئے یہی طریقہ اپنانا ہوگا تمہاری جان اسے چھڑوانے کے لیے اور یہی ہوا میرے شوہر نے مجھے فوراں ہی طلاق دے کر چھوڑ دیا کتنا برا اور بدتمیز انسان تھا جس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا لیکن میرے بھائی اس نے میری عزت بچائی جب اسے پتا چلا کہ میں مصیبت میں ہوں تو اس نے میری مدد کی اس نے میرے باپ کو بھی غیرت دی اور شرم دلائی کہ تم نے اپنی بیٹی کی شادی اس محلے کے سب سے گھٹیاں انسان کے ساتھ کر دی اگر تمہاری بڑی بیٹی نے کوئی غلطی کی تھی تو وہ غلطی میں بڑی بیٹی نے کی تھی نا چھوٹی بیٹی نے تو کچھ نہیں کیا تھا پھر اس کو سزا کیوں دی تم نے میرے ماں باپ نے مجھ سے معافی مانگی اور مجھے گلے سے لگا کر قبول کر لیا اب میں اپنے گھر میں ہی رہتی ہوں اور پر سکون ہوں ابھی مجھے برے خواب آتے ہیں زندگی پہلے جیسی نہیں ہے لیکن کم سے کم اس انسان سے میری جان چھوٹ گئی آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کسی کی غلطی کی سزا دو دوسرے کو مت دینا اپنی اولاد کے فیصلے سوچ سمجھ کر کریں یہ جو میرا سوتیلہ بھائی تھا یہ میرے بابا کی بیوی کا بیٹا تھا میرے بابا کبھی اس کے ساتھ تھونی رشتہ نہیں تھا لیکن پھر بھی اس نے بیٹا بن کر دکھایا اور میرے لیے آج سے میرا وہی بھائی ہے اور ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے میرے دل میں بہت زیادہ عزت ہے اللہ ہم سب کو نیک عمال کرنے کی توفیق دے اور سب لڑکیوں کا پردہ رکھے وہ میرے ساتھ ہوں کبھی بھی کسی کے ساتھ نہ ہو یہی دعا ہے میری سب کے لیے کیونکہ یہ سب کچھ جھیلنا کوئی آسان کام نہیں تھا